اسلام علیکم ویورز دی سی ویل انجینئر پی کے میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کرپ سٹون کی فکسنگ کیسے کی جاتی ہے اس کی کیا میتھڈالوجی ہے کرپ سٹون فکسنگ کے لیے سب سے پہلے ریفرنس پوائنٹ لگا جاتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو ریفرنس پوائنٹ نظر آ رہا ہو گائے کہ یہ ہے اور یہ پچیس پچیس فٹ کے اوپر ہم ایک ریفرنس پوائنٹ لگا لیتے ہیں تاکہ کرپ سٹون کی فکسنگ ایک لائنمنٹ میں رہے کرپ سٹون فکسنگ موسیلی کی جاتی ہے اسفارٹ لینگ کے بعد لیکن اگر اسفارٹ لینگ سے پہلے بھی کر دیں تو پوسیبل ہے یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرائم کوٹ کرنے کے بعد یا اگری گیٹ بیس ٹاپ کے بعد فکسنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے بعد پرائم کوٹ کر کے اسفارٹ کی جاتی ہے تو یہ دونوں میتھڈ ہی ہیں اس ویڈیو میں جو فکسنگ ہوئی ہے وہ اسفارٹ لینگ کے بعد ہے اس میں یہ آپ کے دکھاتے ہیں کہ ریفرنس پوائنٹ لگانے کے بعد اسفارٹ کٹر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایج کاٹ دیا گیا ہے یہ جو ہے یہ اسفارٹ ایج کاٹ دیا ہے کاٹنے کے بعد یہ جو گیپ آپ کو نظر آرہا ہے کرپ سٹون اور اسفارٹ ایج کے درہمیان یہاں پہ سوسر ڈرین کی جو ہے وہ کمسیکشن کی جائے گی سوسر ڈرین کے بارے میں میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پہ اس کا میں لنک ڈال دوں گا اسفارٹ ایج کاٹنے کے بعد اس کی ایکسکویشن کی جاتی ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ ایکسکویشن جو ہے یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ ایکسکویشن کی ہے جس میں یہ لین کنکریٹ کی ہے یہ لین کنکریٹ ہے اور یہ جو ہے سوسر ڈرین کے لیے گیپ چھوڑا ہے لین کنکریٹ کرنے کے بعد کرکسٹون کی فکسنگ ون فور مارٹر کے ساتھ ون فور مین ایک پارٹ سیمٹ اور چار پارٹ ہیرو سینٹ لین کنکریٹ کرنے کے بعد ون فور کے مسالہ سے کرکسٹون کی فکسنگ کی جاتی ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آرہا ہے تو اس کی فکسنگ کرنے کے بعد آپ کو یہ گیپس نظر آرہے ہوں گے ان کو جائنٹ فیلنگ کہتے ہیں یہ جائنٹ فیلنگ کی جاتی ہے بلوک فکسنگ کے بعد یہ جو کیوٹی کو بھر دیا جاتا ہے مارٹر کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو یہ بھرا جا رہا ہے اس میں یہ میسن جو ہے یہ اس کی فیلنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے اپنے اوزار کے ساتھ جو ابھی اس کا ٹول ہے اس کے طرف فکسنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک اور میسن کے پاس یہ ٹول ہے ٹول کے ساتھ یہ اس کی شیپ بنا دیں گے تاکہ اس کا جو کٹ نظر آئے خوبصورت بھی نظر آئے اور باقی برشنگ کے ساتھ جو ہے اس کو باش کر دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے جائنٹ فیلنگ کے بعد یہ پیچھے دیکھیں بیک سائیڈ پہ اس کی جو ہے یہ اس کی فیلنگ کر دی جاتی ہے ون ٹو فور کے کانکریٹ کے ساتھ تو یہ اس کی بینچنگ ہے اس کی ڈیمنشن جو ہے اس کی چھے انچ وائڈ اور چھے انچ ہائٹ پہ جو ہے اس کی کانکریٹ کی فیلنگ کر دی جاتی ہے تو اس طرح یہ اس کی بینچنگ مکمل ہو جاتی ہے بینچنگ یا ہینچنگ ہانچنگ یہ دونوں اس کو بولا جاتا ہے تو ویبرس یہ تھی کرسون فیکسنگ کی ویڈیو جس میں ہم نے سٹیپ ون سے لے کے اور کمپلیشن تک تمام سٹیپ کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بتائی ہے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ